یہ آج کا اجلاس جو ہے یہ اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلایا گیا تھا اور جیسا کہ آج میں نے ہاؤس کے اندر بھی یہ کہا ہے کہ یہ تمام ممکنہ طور پر جو بھی فرال پیکٹیکل پر رکھے یہ اجلاس جو ہے اپوزیشن کا اجلاس تھا آج صبح جو ہماری آپس میں میٹنگ ہوئی بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں تو ہم نے ان کو مکمل یقین دلایا تھا کہ ہم جمہوری روایات پر یقین رکھتے ہیں اور جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے اسیمبلی کے اندر جو جمہوری روایات ہیں ان کو آگے بڑھانا ہے اور ہم نے کتی طور پر غیر ضروری طور پر مداخلت نہیں کرنی غیر ضروری طور پر ہم نے قورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن نے جس مقصد کے لیے یہ اجلاس بلایا تھا اپوزیشن جو ہے وہ on the floor of the house اپنا مقصد وہ بیان کرے گورنمنٹ کا کام ہے اس کا جواب دینا ہم حکومت کی طرح سے اس کا جواب دے گی لیکن آپ نے دیکھا کہ آج اس صوبے کے میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام کی بہتری کی بات کرتے ہیں یا عوام کے ساتھ محبت کی یہ لوگ بات کرتے ہیں ہمارے اپوزیشن والے تو آج کروڑوں روپے کے خرچ سے صوبہ اسیمبلی کا اجلاس بلایا گیا اور صرف آدھے گھنٹے کے لیے نعرہ بازی کر کے اس اجلاس کو ملتوی کرا دیا گیا کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اگر آج انہیں اتراز پروڈیکشن آرڈر کے حوالے سے تھا تو باقاعدہ ایک جمہوری روایات کے مطابق رولز آف پروسیجر جو ہیں اسیمبلی کے ان کے مطابق وہ اپنی بات کرتے اور اپنا مقصد بیان کرتے ہم اس کا جواب دیتے بار بار اپوزیشن کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ سپیکر صاحب رولنگ دیں سپیکر صاحب رولنگ تو دے چکے تھے اور جو مطلقہ قانون سیمیٹی نائن اے جو ہے وہ خود یہ کہتا ہے کہ سپیکر میں جب میں کا لفظ آ جاتا ہے تو وہ سپیکر کی سواب دید بن جاتی ہے لیکن صرف اس حد تک نہیں ہے بلکہ اسی اس حد تک نہیں ہے بلکہ اسی رول کے انڈ میں جا کر یہ ہے کہ اگر سپیکر صاحب مناسب سمجھیں پہلے میں آتا ہے اور بعد میں آتا ہے کہ اگر مناسب سمجھیں تو اگر سپیکر صاحب نے مناسب نہیں سمجھا کسی کا پروڈکشن آرڈر جہری کرنے کا تو سپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کا مقصد آہ میں سوائی کہوں کہ ہاؤس کو سابٹاج کرنا تھا اس کو آگے لے کر نہ جانا تھا تو وہ انہوں نے ہی کیا لیکن ہم نے قطعی طور پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوئی آپ نے دیکھا وہ نعرہ بازی کرتے رہے ہم سنتے رہے کیونکہ ہم پھر بھی چاہتے تھے کہ اگر آج انہوں نے اجلاس بلائے تو اجلاس میں جس مقصد کے لیے انہیں بلائے تھا وہ مقصد اپنا لے کر آئیں لیکن بدقسنتی ہے صبح کے عوام کی کہ جو اپوزیشن کو ایک کردار سنپا جاتا ہے یا جو اس پنجاب کے عوام نے اپوزیشن کو کردار سنپا ہے ہماری اپوزیشن وہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہی ہے آپ نے دیکھا بیجٹ کے دوران یہی اپوزیشن تھی جو کٹ موشنز نہیں دے سکی یہی اپوزیشن تھی جس کو جیر اپوزیشن کو سپیکر ساب پیچھے سے بلاتے رہے کہ آئیں اپنی بات کر کے جائیں اور وہ ہوسے نکل کر باہر چلے گے تو سو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن ماں سوائے اس بات کے کہ غیر اخلاقی نعرہ بازی کر کے غیر اخلاقی کومنٹس کر کے کسی موزز رکن کو ایمبرس کرنا جو میں سمجھتا ہوں کہ کتی طور پر جمہوری طواعے کے مطابق نہیں ہے یہ کیا وفاق طرز کا آپ نے پنجاب سمدی کو سنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ جہاں پر آرڈن گئے تھے کہ پیٹ پرٹکش آرڈر جاری نہیں کریں گے میرے خیال میں نہیں میرے خیال میں میں نے on the floor of the house بھی کہا ہے کہ یہ فیصلہ سپیکر صاحب کا سواب دیدی فیصلہ ہے اور سپیکر صاحب نے اپنی سواب دید کے مطابق فیصلہ دیا ہے اور آج اس فیصلے کو آپ نے دیکھا کہ جب ڈپٹی سپیکر صدارت فرما رہے تھے تو انہوں نے اس کا عیادہ کیا اس بات کا کہ یہ ہماری سواب دید ہے کہ اگر ہم پرڈکشن آرڈر جاری کریں یہاں نہ کریں یہ ہماری سواب دید ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ڈائریکشن کا نتیجہ نہیں ہے یہ کسی کو فالو کرنے کی بات نہیں ہے سپیکر صاحب نے اپنے افعارات کا استعمال کیا اور یہ فیصلہ کیا ہے جو لکھتی کہ اگر آپ پر کوئی پریسر ہے پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے تو آپ بتا دیں اس کا نام بتا دیں ہم پھر ان سے جو ہے وہ بات کر لیں گے کس سے بات کر لیں گے یہ تو پورے ملک سے بات کرنے کے لیے تو آ رہے ہیں کس کس سے بات کریں گے جو بیشری کی بات ہو تو یہ کہتے ہیں ہم جو بیشری سے بات کر لیں کسی اور محتبر ادارے کی بات ہو رہی کہتے ہیں ہم اس سے بات کر لیں گے انہوں نے تو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے پورے ملک کو یہ ارخمال بنایا ہوا ہے نہ یہ کسی اسیمبلی کو چلنے دے رہے ہیں نہ کسی عدالت کو چلنے دے رہے ہیں ججوں کا انہوں نے مزاک بنایا ہوا ہے عدلیہ کا انہوں نے مزاق نہ ہوئے انٹی کرپشن کا نیب کا کون سا ادارہ ایسا ہے جو ان کی تضحیق میز رویے سے بچا ہوا ہے سب بلکل نہیں ہم کیوں تبدیلی لائیں گے دس سال کے بعد تو ہم یہ ایک رہائت لے کر آئے ہیں اور اس رہائت کو جہاں سپیکر صاحب اپنی سوابدید کے مطابق سمجھیں گے وہ استعمال کریں گے ہم قطعی طور پر قانون تبدیل نہیں کریں گے لیکن ساتھی ہم سپیکر صاحب کی جو سوابدید ہے یا سپیکر صاحب کی جو اختیارات ہیں ان پر بھی پابندی آئید نہیں کر سکتے ہیں چوہان صاحب نے آج کہا کہ یہ جو پروڈکشن آرنس تھے یہ بیسیکلی سیاسی قیدیوں کے لیے وہ ہم نے یہ بنایا تھا تو انہین خان صاحب جب یہاں پہ آتے تھے سیاسی قیدی تو وہ بھی اسی طرح جو ان کا سیسٹم انگر نیاب میں ان کا کیس چل رہا تھا تو اس حوالے سے پر دیکھیں میں مجھے نہیں پتا چوہان صاحب نے کیا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پروڈکشن آرڈر سے irrespective of the fact کہ کون ہے چاہے علیم خان صاحب ہیں چاہے حمزہ شعباد صاحب ہیں اسلامباد میں چاہے زرداری صاحب ہیں چاہے میاں شعباد شریف صاحب ہیں تمام لوگ مستفید ہوتے رہے ہیں اور سپیکر کی سوابدید کے مطابق ہوتے رہے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ سپیکر صاحب کے ان اختیارات پر قدغن نہیں لگا سکتا شکریہ